ڈاک صاحب کون سی ایسی خاص کوئی بیماری ہے جس کے لیے ہجامہ بیسٹ ہوتا ہے بیسے تو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ہی مریض ہے تو دو چار ایسی کوئی بیمارییں بھی بتائیں کہ جس میں ہجامہ بیسٹ ہے اور سب سے بیسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بیماری جس کے لیے ہجامہ کروانا سب سے بیسٹ ہے آپ سے پہلے پہلے ہیں کہ ہجامہ حدیث کیوں سے دیکھا جائے تو دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورمان ہے کہ گنڈی کی ہڈی کی اوپر یہ گنڈی کی ہڈی ہے یہ بیک سائٹ ہے اس کی اوپر ایک پوائنٹ لگانا بہتر بیماریوں سے شفاہ دیں بہتر بیماری یہ تو حدیث میں آگیا اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیمارییں بتائی ہیں جیسے نظر کو تیز کرتا ہے اور بھی لیکن میرے ذاتی طور پر تجربے میں جو میں بارہ تیرہ دان سے جامہ سے ببستہ ہوں میں نے دیکھا ہے سب سے پہلے نمبر پر ارپر نسا شیٹی کا لنڈری کا درد بجی سے کہتے ہیں یہ ایک ٹانگ میں جاتا ہے اور یہ ایل فور ایل فائٹ سے شروع ہوتا ہے وہاں ناس تب جاتی ایک ٹانگ میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے یہ اکثر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے وہ اس چیز کو لائٹلی لیتے ہیں کہ درد ہے ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ بعد میں آگے ان کو تنگ بھی کرتا ہے کہوشن وہ شدید تنگ کرتا ہے میرے پاس جو پیشنٹ آئے ہیں آتے رہے ہیں بلکہ آپ میری یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھیں گے تو ایک بزرگ میرے پاس آئے جب وہ پلیننگ میں داؤسل ہوئے تو میں نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوگا پتہ چلی رہا ہے کہ ان کو شیٹی ہے وہ بیٹھے ہیں ساتھ ان کی میسیس سین پوڑے آدمی تھی میں نے ان سے کھا بزرگو ان شہنہ تعالیٰ آپ کو یہ فوراں آفاقہ ہوگا لیکن میری چھوٹی سی گزاری یہ ہے کہ اس کے بعد اب ہمیں ایک چھوٹا سا ریویو دیں گے انہوں نے کہا کہوشن ان کو اسی ڈیم یارہ بارہ پوائٹ لگے جو بلکہ پونیس آکے ہوتے ہیں ہجامہ ہونے کے بعد جب وہ آئے تھے تو ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اپنی وائف کا سہارا لے کر آئے اور یہ بات انہوں نے ویڈیو میں بیان بھی کی اور جب وہ اٹھے تو وہ حیران ہوگی انہوں نے مجھے فوراں کہا کہ یہ وقتی آرام تو نہیں یہ جیسے ہم گولی کھاتے ہیں تو وقتی ہمیں کم لے ہوگا ایسا ہے سچھا یہ اتنی جلدی انہیں عرم ہوتا ہے فوری طور پہ ہمارے میرے جو تجربے میں اسی نوے فیصد پیشن اسی وقت یعنی بیٹس سے جامعہ بیٹس سے بیچے ہوترتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ٹاؤنگ ہلکی پھلکی ہو ایک پہلے نمبر پہ تو اس میں بہت تجربے دوسرے نمبر پہ بلیٹ پریشن ہائی جن لوگوں کا بلیٹ پریشن دو سو ایک سو اسی تک رہتا تھا ہر طرح کی میڈیسن کھا رہے تھے ان کا پہلے سیکشن میں یہ لہم دلوں کو بہت ریلیف ملا لیکن تین سے سات سیکشن میں ان کے بلیٹ پریشن کی جو گولی کھا رہے ہوتی چھوڑ گیا اس پر بھی میں نے یوٹیوب پہ ریفیوز دے کر ڈالی ہوئے ہیں جو پریشن جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دیا اور جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ بلیٹ پریشن ہائیٹ